السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں مٹھائیاں دیکھنا یا مٹھائی کھانا کیسا ہوتا ہے اور اس کی کیا تعبیر ہوتی ہیں یہی آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم پیش کرنے والے ہیں اس ویڈیو کو اگر آپ پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنی کسی خواب کی تعبیر کیسے جان سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ سمجھئے کہ خواب میں مٹھائی دیکھنے کی ریل زندگی میں مثال ہوتی ہے شادی سے خوشی سے یا حلال روزی سے یعنی خواب میں اگر آپ نے مٹھائی دیکھی ہے تو گویا کہ حقیقی زندگی میں یا تو آپ کو کوئی خوشی ملے گی یا آپ کی یا کسی اور کی شادی ہوگی آپ کے متعلقین میں یا اسی طریقے پر اگر بے روزگار ہے خواب دیکھنے والا تو اللہ اس کے لئے حلال روزی اور روزگار کا انتظام فرمائے گا یہ خواب میں مٹھائی دیکھنے کی مثال ہوتی ہے حقیقی زندگی میں باقی اگر کسی نے خواب میں کسی کو مٹھائی دی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو جس نے مٹھائی دی ہے اس سے فائدہ ہوگا روزگار ملے گا یعنی وہ حلال روزی اور روزگار ملنے میں خواب دیکھنے والے کے لئے معابن اور مددگار ہوگا تو کسی کے ذریعے سے مٹھائی ملنا یا کسی کا آپ کو خواب میں مٹھائی دینا یہ خواب اچھا ہوتا ہے اسی طرح مٹھائی کھانا خواب میں کسی شخص نے دیکھا کہ وہ مٹھائی کھا رہا ہے یا اس نے مٹھائی کھائی ہے تو یہ بھی خیر اور بھلائی ملنے کی اور دنیاوی منافع اور فائدہ حاصل ہونے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے سفید رنگ کی مٹھائی کھانا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سفید رنگ کی مٹھائی کھا رہا ہے تو یاد رکھیں سفید رنگ کی مٹھائی کھانا بھی اچھا ہوتا ہے اور خواب دیکھنے والے کے متقی ہونے گناہوں سے بچنے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے بچے گا اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا نافرمانی والے آمال اسے اپنے آپ کو بچائے گا سرخ لال رنگ کی مٹھائی کھانا یا دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں لال رنگ کی مٹھائی کھائی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والا بہت راحت پسند ہے عیش پسند ہے اور وہ زندگی میں زیادہ سکون کو پسند کرنا کرتا ہے اس کے اندر مشقتیں اور تکالیف برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے یا وہ چاہتا نہیں ہے یاد رکھیں زندگی میں مشقتیں اور تکالیف زندگی کا حصہ ہیں اس لئے ان کو برداشت کرنا چاہیے اور حالات کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے اور اسی طرح زرد رنگ کی مٹھائی کھانا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ زرد رنگ کی مٹھائی کھا رہا ہے تو زرد رنگ کی خواب میں مٹھائی کھانا یہ اچھا نہیں ہوتا ہے بیماری آنے یا کسی بیماری کے لاحق ہونے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے خواب میں مٹھائی دیکھنے اور کھانے کی چار وجوہات جن کو آپ چار تعبیریں بھی کہہ سکتے ہیں بیان کیے حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے پہلی وجہ یہ بیان کی ہے خواب میں مٹھائی دیکھنے اور کھانے کی کہ خواب دیکھنے والے کو فائدہ ہوگا اس کو خیر اور بھلائی پہنچے گی اور دوسری وجہ حلال مال ملے گا اگر خواب دیکھنے والا بے روزگار ہے تو انشاءاللہ اس کو حلال روزگار ملے گا اللہ آسانی اور سہولت کے ساتھ بابرکت روزی سے اس کو نوازے گا کیسری وجہ ہے خواب میں مٹھائی دیکھنے اور کھانے کی یہ ہوتی ہے تیسری وجہ کہ خواب دیکھنے والا دانا اور سمجھدار ہوگا بے وقوف نہیں ہوگا اللہ اس کو عقل سلیم سے نوازے گا چوتھی وجہ خوبصورت بیوی ملنے کی بھی دلیل ہوتا ہے خواب میں مٹھائی دیکھنا اور کھانا اگر کوئی کوارہ یہ دیکھے کہ وہ مٹھائی کھا رہا ہے یا اس نے دیکھی ہے تو اس کے حق میں یہ تعبیر ہو سکتی ہے کہ اس کو انشاءاللہ خوبصورت دل لگانے والی اور طبیعت کو خوش کرنے والی بیوی ملے گی تو یہ ہوتی ہے تعبیریں خواب میں مٹھائی دیکھنے اور کھانے کی جو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں چند بیسک انفارمیشن ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ ہم پھر آپ حضرات کے خواب کی فرائیڈے کمنٹ سیکشن میں تعبیر ضرور بیان کریں گے ایک خواب کسی نے دیکھا مرد نے یا عورت نے شادش ہدا ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں اور خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند بیسک باتیں ہم سے خواب دیکھنے والے کے بارے میں شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ حضرات کے خواب کی تعبیر فرائیڈے کمنٹ سیکشن میں ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ